اسلام علیکم سمینہ رشید ڈریکٹر صوفہ ویلکھر سوسائیٹی مخاطب ہوں آپ سے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے شخصیت کو پہچاننے کی پانچ عادتیں کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے پانچ علامات یہ پانچ علامات حضرت علی کرم علی وجہو نے بیان فرمائی ہیں کہ اگر آپ نے کسی شخص کی شخصیت کو جاننا ہے کسی بھی انسان کے بارے میں پہچاننا ہے اس کے کردار کو جانچنا ہے تو اگر آپ یہ پانچ علامات دیکھ لیں اور اس کے مطابق اس کو پرکھ لیں اگر وہ اس پر پورا اترتے ہیں تو وہ ایک آلہ ذرف انسان ہے اس کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے وہ آپ کی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنائے گا اور وہ آپ کے مشکلات میں آپ کو تسلی دینے والا ہوگا آپ کو سہولت دینے والا ہوگا اور آپ کی آسانی میں باعث مسررت ہوگا آپ کی خوشی کا باعث بنے گا لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی پانچ علامات ہیں حضرت علی کرمالوجہ کے ارشادات کے مطابق کہ جس کے مطابق ہم اپنی شخصیت اور دوسروں کی شخصیت کو جانچ اور پرکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کسی انسان کا ظرف دیکھنا ہے تو آپ اسے عزت دے کر دیکھیں اگر وہ آلہ ظرف ہوگا تو آپ کی دیگے عزت سے زیادہ وہ عزت کرے گا آپ کی وہ آپ کے آنکے بچ جائے گا اس کا بسن ہی چلے گا کہ وہ اپنی جان بھی آپ کے قربان کر دے وہ آپ کے ہر دکھ سکھ میں کام آنے کی پوری کوشش کرے گا اس کے برقس اگر کوئی شخص آپ کے عزت دینے پر آپ کے سر پہ چڑ جاتا ہے آپ کے عیب دیکھتا ہے عیب کی تلاش میں رہتا ہے تو وہ شخص بلکل بھی آلہ ظرف نہیں ہے وہ بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے ایسے لوگوں سے پرہیز ہی رکھی جائے تو بہتر ہے کہ آپ انہیں عزت دیں اور وہ آپ کے موہ پر تو مٹھے بنے رہے ہیں لیکن آپ کی پیٹ پیچھے آپ کی انسلٹ کریں آپ کی عیب جوئی کریں اور آپ کے رازوں سے پردہ اٹھائیں حضرت عرق کرمانو اجہو کا جو دوسرا کول ہے اس حوالے سے اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کی فطرت کو دیکھنا ہے کہ اس کی نیچر کیسی ہے اس کی فطرت کیسی ہے تو آپ اسے آزادی دیں آپ اسے فری ہینڈ دے دیں جب آپ اسے فری ہینڈ دیں گے تو وہ آپ کے حوالے سے بھی آپ کے ادارے میں بھی اور آپ کی فیملی میں بھی اور سوسائٹی میں آپ کے حوالے سے عجیب جیب باتیں کرے گا وہ اگر عالی ظرف ہوا تو آپ کی عزت بڑھائے گا اور اگر کم ظرف ہوا تو آپ کی عزت گھٹائے گا لہٰذا کسی شخص کو اگر ہم فری ہینڈ دیتے ہیں تو اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ وہ ہمارے حوالے سے کیا خیالات رکھتا ہے اور ہمارے حوالے سے وہ کیا جذبات رکھتا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا اس کے ساتھ مزید مل کر چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے حضرت علی کرمالا وجہوں نے اس حوالے سے جو تیسری عادت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی نیت دیکھنی ہے ہم نے جج کرنے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اسے کرز دیں اگر آپ اسے کرز دیں گے وہ اچھا انسان ہوگا اچھی نیت رکھنے والا ہوگا وہ اچھا انسان ہوگا اچھی نیت رکھنے والا ہوگا تو وہ کرز بہت آجزی سے لے گا فوراں واپس کرے گا جو وعدہ کیا ہے اس سے پہلے واپس کرنے کی کوشش کرے گا لیکن جو کم ذرف انسان ہوگا وہ کرز لے کر بھاگ جائے گا وہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گا آپ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور وہ آگے آگے آپ اس سے یوں کرز مانگے گے کہ جیسے آپ اس سے خیرات مانگ رہے ہیں آپ اس سے بھی مانگ رہے ہیں حالانکہ آپ کا اپنا حق ہے آپ نے اپنی رقم واپس لینے ہے آپ نے اپنے دیئے پیسے واپس لینے ہے لیکن آپ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے وہ ٹال مٹول کرتا رہے گا اور دن بے دن بتاتا جائے گا کہ اس دن لے لیجئے گا اور اس دن لے لیجئے گا چوتھی نشانی چوتھی علامت جو بتائی گئی ہے وہ خصلت کو دیکھنے کے لیے ہے اگر کسی شخص کی خصلت آپ نے دیکھنے ہے کہ خصلت کیا ہے خصلت وہ حقیقت ہوتی ہے جو اصل میں اس کے اندر ہوتی ہے جو اس کا اصل ہوتی ہے جس طرح سے سام کی خصلت ہے کہ اس نے ڈسنا ہی ہے شیر کی خصلت ہے کہ اس نے دھاننا ہے گد کی خصلت ہے کہ اس نے مردار ہی کھانا ہے تو اسی طرح سے اگر آپ کسی شخص کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو اس کی خصلت سامنے آ جائے گی اگر وہ اچھا انسان ہوا تو وہ پہلے آپ کو کھانا کھانے کے لیے ترہیب دے گا وہ پہلے آپ سے کہے گا کہ آپ کھانا شروع کریں وہ آپ کے آگے پلیٹ رکھے گا آپ کو گرم روٹی دے گا آپ کے لئے سالن ڈالے گا اور اچھا اچھا کھانا آپ کے لئے لے کر آئے گا لیکن اگر وہ بدخصلت انسان ہے تو اسے بلکل بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے آپ کی پسند کا کھانا موجود ہے یا نہیں ہے وہ اپنی پلیٹ بھرے گا آپ کی طورت بلکل توجہ نہیں دے گا تو یہ بدخصلت انسان کی نشانی ہے کہ اسے صرف اپنے پیٹ کی پڑی ہوتی ہے دوسروں کی برواہ نہیں ہوتی ہے اور وہ کسی دعوت میں اچھی کھانا کھاتا ہے جیسے یہ اس کا آخری کھانا ہے اور اس کے بعد بودھانا کھانا اسے کھانا نصیب نہیں ہونا اگلی علامت جو ہے وہ شخصیت کے پیشنٹ سے متعلق ہے اگر آپ نے اس کا صبر دیکھنا ہے تو آپ اس پر تنقید کر کے دیکھیں تنقید برائے تنقید نہیں تنقید برائے اصلاح یعنی کہ آپ اگر ان کے اندر کوئی ویک پوائنٹ دیکھتے ہیں تو آپ اچھے الفاظ میں مناسب الفاظ میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور بتائیں اگر تو وہ اچھا انسان ہوگا تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا اور اپنی اس خامی کو اپنی اس کمی کو پوری کرنے کی دور کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر وہ بدخصلت اور کم ضرب ہوگا تو وہ آپ سے چھگڑا کرے گا وہ آپ کی تنقید کو نہیں سنے گا وہ آپ کی تنقید کو نیگیٹیو لے گا اور اس کو آپ کے خلاف استعمال اگر اعلیٰ ذرک انسان ہوگا تو وہ اپنے اوپر کی گئی تنقید جو کہ تنقید برائے تعمیر ہے اور اچھے انداز میں کی گئے گے آپ کی سیلف ریسپیٹ کا خیال رکھتے ہیں تو وہ اسے سونے گا اور اس کے مطابق اپنی شخصیت میں تبدیلی لائے گا اگلی علامہ جو بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا خلوص دیکھنا ہے کہ وہ کس قدر سنسیر ہے آپ کے ساتھ سنسیرٹی چیک کرنے کے لیے آپ ان سے مشورہ لیں اعلیٰ ذرک انسان آپ کو مشورہ چونکہ اللہ کی امانت ہے تو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ کی بھلائی کے لیے بہترین مشورہ دے گا لیکن بدخصلت انسان آپ کو دورا مشورہ دے گا جس سے آپ کا نقصان ہوگا اور آپ ڈی ویلیو ہوں گے اور آپ کی پرسنیلٹی جو ہے وہ متاثر ہوگی اس سے کسی دیدارے کی ترقی کے لیے اچھے مشوروں کا اور اچھے مشوروں کا ہونا بہت ضروری ہے اسی طرح سے کسی شخصیت کی تعمیر کے لیے بھی اچھے مشوروں کی بہت ضرورت ہے اگر کوئی احلیت ذرف انسان ہوگا تو وہ آپ کو اچھے مشورے دے گا لیکن اگر کم ذرف انسان ہوگا تو وہ آپ کو ڈبونے کی کوشش کرے گا اور ایسے مشورے دے گا جس سے آپ کو نقصان ہو چاہے وہ ذاتی ہے یا کاروباری ہے یا معاشرتی ہے لیکن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا جبکہ بھلے معنی سے انسان آپ کو اچھا مشورہ دے گا جس سے آپ ذاتی طور پر معاشرتی طور پر کاروباری طور پر ترقی کریں گے یہ وہ خصوصیات ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص کیسی شخصیت رکھتا ہے کیسا کردار رکھتا ہے ان علامات سے نہ صرف ہم دوسروں کو بلکہ اپنے آپ کو بھی پہچان سکتے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے تو اس قصوٹی پر اپنے آپ کو بھی پرکھ لیجئے اپنی ذات کو بھی پرکھ لیجئے اگر ہر انسان اس قصوٹی پر پورا اترنے کی کوشش کرے کوشش کرے تو یہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے اس حوالے سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قصوٹی پر پورا اترنے والے کچھ لوگ آپ کے حلقہ حباب میں ہیں آپ کے ادارے میں ہیں آپ کے معاشرے میں ہیں آپ ان کو جانتے ہیں آپ کا تلق ہے ان سے تو برائے محربانی ان کی قدر کیجئے انہیں اپریشیٹ کیجئے اور انہیں پروموٹ کیجئے جب ہم اچھے لوگوں کی تعریف نہیں کرتے جب ہم اچھائی کی تعریف نہیں کرتے اور ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو ہی فوکس رکھتے ہیں تو معاشرہ زیادہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے اگر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو ان تمام علامات پر پورے اترتے ہیں تو ان کو حوصلہ حفظائی کیجئے ان کو مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیئے تاکہ وہ اس روشنی کو مزید پھیلا سکیں جو ادارے ایسا کام کر رہے ہیں جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کی کمیونٹیو میں کچھ ایسے گروپس ایسے کام کر رہے ہیں تو برائی مہربانی بغیر کسی فیور ازم کے انہیں پروموٹ کیجئے انہیں سپورٹ کیجئے آپ کا یہ تعامل اس معاشرے کو بہتر سے بہترین کرنے کے لئے بہت ضروری ہے اس کی اشد ضرورت ہے برائی مہربانی اللہ تعالیٰ سے آسانیہ مانگیے اور آسانیہ تقسیم کیجئے خوش رہیے خوشیاں پانچوئے